اسلام علیکم گائز اس کی جو یوزیبیلیٹی ہے وہ ایک عام انسان کے لیے کس طرح سے ہے تو میں نے سوچا کہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناوں جنہوں نے ایپل واش کو ابھی تک یوز نہیں کیا جن کا ابھی تک کوئی بھی ایکسپیرنس نہیں ہے ایپل واش کو یوز کرنے کا سو ہو سکتا ہے کہ وہ دوست جو آلیڈی ایپل واش یوز کر رہی ہیں یا ایپل واش یوز کر چکے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے تھوڑا بورنگ ہو آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی میری محبت میں یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لیکن وہ دوست جن کا ایپل واش کا پہلے سے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ایپل واش کے بارے میں وہ تمام بنیادی باتیں پتا چلنے والی ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور گائز اس کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس اب سے پہلے ہم ایپل واش کے ڈیزائن کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ کے سامنے جو ایپل واش میں اس ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں یہ سیریز فائیو ہے آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ ایپل واش کے اب تک ٹوٹل چھ موڈل ریلیس ہو چکے ہیں یعنی کہ سیریز ون سے لے کے سیریز سکس تک جو ہے وہ موڈل اب تک آ چکے ہیں یہ سیریز فائیو ہے اس کے بعد سیریز سکس ہے اور اس سال آپ سیریز سیون کا جو موڈل ہے وہ بھی دیکھیں گے لیکن ان سارے موڈلز کے ڈیزائن اور سٹرکچر کے اوپر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں سیریز سکس یہ تینوں جو موڈل ہیں یہ بیسکلی سٹرکچرل وائز یعنی ان کا جو ڈیزائن ہے جو ان کا ہارڈ ویر سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا ایک جیسا ہے سو یہاں پہ کنفیوز ہونے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے ان کے بیچ کے جو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنسز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا سو بیسک ڈیزائن جو ہے یہ ایپل واش کا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ بیسکلی اس کا کراؤن ہے کراؤن بٹن ہے اس کو اگر ہم پریس کرتے ہیں تو ہم اس طرح ہوم مینیو میں جا سکتے ہیں اس کے اور بھی ڈیفرنٹ فنکشنز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ہمارا مائک ہے اور اس کے ساتھ یہ پاور بٹن ہے جس سے ہم واش کو آن این آف کر سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ جو دو لائنز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اس کی سپیکرز ہیں اور یہ یہاں پہ جو بیک سائٹ پہ اس کا شائنی سا بیک ہے یہاں پہ آپ کو ایک ایلی ڈی سینسر نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی یوز ہوتا ہے جب آپ ڈیفرنٹ ہیلیٹڈ فنکشن یوز کرتے ہیں تو یہ اس کا اوورال ڈیزائن ہے یہ سٹراب جو ہوتے ہیں یہ ریموویبل ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ سٹراب جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بٹن لگا ہوا ہے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں اور پریس کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کا جو سٹراب ہے وہ یہاں پہ اس کو بینڈ کو لگا سکتے ہیں گائیس سیریز فور اور سیریز فائیو کا جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ اس کے آلویز آن ڈیسپلی کا ہے یعنی اگر آپ سیریز فور کو ایکٹیولی یوز نہیں کر رہے تو آپ کی جو ووچ ہوتی وہ بلکل بلکل سکرین ہو جاتی ہے ٹرن آف ہو جاتا ہے اس کا ڈسپلی لیکن سیریز فائیو میں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ سیریز فائیو میں آپ کو جو ڈسپلی ہے یہ بلکل ہمیشہ سکرین پہ رہتا ہے لیکن برائٹ نہیں رہتا یعنی اس کے جو ریفرش ریٹ ہے سکرین کا وہ منیمم ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو صرف ڈسپلی کے مین مین ایریاز جو ہیں وہ یوز ہوں اور اس سے آپ کی بیٹری بھی کنزیوم نہ ہو اور اگر ہم سیریز فائیو اور سیریز سکس کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں صرف ہیلت سے ریلیٹی جو کچھ ایکسٹرا فیچر دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ اوورال اس کا جو ڈیزائن ہے جو سٹرکچر ہے وہ بلکل ایک جیسا ہی ہے اب ڈیزائن کے اندر اور کیا ویرییشنز ہیں ان کے جو موڈلز ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی وچز آئی ہیں وہ دو ڈیفرنٹ سائزز میں آئی ہیں یعنی ابھی جو کرنٹ وچز آرہی ہیں وہ 40mm اور 44mm میں آرہی ہیں یعنی 40mm والی جو وچ ہے وہاں پہ بیسکلی آپ کو ڈسپلی چھوٹا ملتا ہے اور اس کا جو ڈائل کا جو سائز ہے اس پوری وچ کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے 44mm میں اگر وچ دیکھیں تو اس کا جو ڈائل کا سائز ہے وہ زیادہ بڑا ہے ڈسپلی سائز بھی بڑا ہے اور وہ لوگ جن کو بڑے ڈسپلی میں وچ پسند ہے وہ 44mm یوز کرتے ہیں اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ پھر 40mm ان کو پسند آتا ہے سو یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے اس کے علاوہ اس کا جو میڈ ہے اس کا جو میٹیریل ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تین طرح کا میٹیریل ایپل وچز میں یوز ہوتا ہے یعنی جو سلور کلر آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ الومینم فنش ہے الومینم میں یہ وچ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں سٹینلس سٹیل کا بھی ایک میٹیریل ہے جو میں آپ کو یہاں پہ پکچرز میں دکھا دیتا ہوں سٹینلس سٹیل کا بسی لیہ ذرا پریمیم لک آتی ہے شائن لک آتی ہے جیسے آپ آئی فون ٹین سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی نئے آئی فون ہے وہاں پہ ان کا جو سائیڈ والا کروم ہے وہ سارے کا سارا سٹینلس سٹیل ہوتی ہے سو ایپل وچز میں بھی آپ کو وہی میٹیریل یوز ہوتا ہے تو وہ وچ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا پرائسی بھی ہوتی ہے ایکسپینسیب ہوتی ہے اور اس کی جو لک ہوتی وہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑا زیادہ کلاسی تھوڑا زیادہ اب کہلیں کہ پریمیم فیل ہاتی ہے اس میں اس کے علاوہ تیسری فینش جو آپ کو ایپل وچز میں نظر آتی ہے وہ ٹائٹینیم ہے ٹائٹینیم کا جو میٹیریل ہے وہ تھوڑا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے سکریچی نہیں ہوتا اس پر سکریچز کام آتے ہیں اس کی بھی پرائس ڈیفرنٹ ہے جو سب سے ایکنومیکل جو پرائس ہے جس میں آپ کو ایپل وچ ملتی ہے وہ الومینم ہی میڈ ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ریٹز ہوتے ہیں ان کے سائزز کے اور ان کے فیچر کے حساب سے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کنیکٹیوٹی کی لحاظ سے یہ دو موڈل ہوتے ہیں ایک اس میں جی پی ایس موڈل ہوتا ہے اور ایک اس میں سیلولر موڈل ہوتا ہے جی پی ایس بسیکلی وائی فائی موڈل ہوتا ہے یعنی وائی فائی کے ساتھ اور بلو ٹوٹ کے ساتھ آپ اپنی کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے فون کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو سیلولر موڈل ہوتا ہے وہاں پہ آپ ای سیم یوز کر سکتے ہیں اور اسم کی صورت میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا فون جو ہے وہ ہر وقت اپنی واج کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ کا فون گھر میں بھی پڑا ہوا ہے اور آپ باہر جانا آ جاتے ہیں اپنے واج کے ساتھ تو آپ اپنی کال جو ہوتی ہیں اس پرٹیکلر سم کی جو آپ نے اسم ایکٹیو کروائی ہوئی ہوگی اس واج کے اوپر آپ اس کی کال لے سکتے ہیں اور اگر آپ یوز کر رہے ہیں جی پیس موڈل یعنی وائی فائی موڈل تو وہاں پہ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ سم جو آپ اپنے فون پہ آئی فون پہ یوز کر رہے ہیں اس کی کال یا میسیجز یا جتنی بھی نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ اپنی واج پہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو واج ہے وہ ایک فیر رینج کے اندر آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹڈ ہو بلوٹوٹ کے ذریعے وائی فائی کے ذریعے دونوں طریقوں سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کالز ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرٹیکلرلی بلوٹوٹ سے آپ کی واج کو کنیکٹ ہونا چاہیے اور اگر سمپل نوٹیفکیشن کا سوال ہے تو آپ وائی فائی کے ذریعے بھی اپنی نوٹیفکیشن لے سکتے ہیں سو گائز یہ تھی ساری انفرمیشن اس کے ڈزائن موڈلز اس کے سائزز اور اس کے ورجنز کے اوپر سو اب ہم بات کرتے ہیں جو سیکنڈ اس کا بہت امپورٹنٹ فیز ہے اس کے جو فیسز ہوتے ہیں سب سے جو مزیدار چیز ہوتی ہے وہ ایپل واج کے اوپر اس کے فیسز ہوتے ہیں جو کہ موڈیفائی ہم کر سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اپنی یوزیبیلٹی کے حساب سے ہم اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی فیس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ فیس ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو تھوڑا پریسنٹ ہولڈ کریں گے تو یہ ایڈٹ موڈ میں چلا جائے گا ایڈٹ موڈ میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ اس کے جو بیک گراؤنڈ شیٹ ہے یعنی اس کا جو کلر ہے کومبینیشن وہ چینج کر سکتے ہیں وائٹ بلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس فیس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ فنکشن کلرز مل سکتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں کلر کی سکیم آپ یوز کر سکتے ہیں اور تھرڈ آپ اس کے ڈیفرنٹ جو لوگوز ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے میں یہ فون کے اوپر یہاں پہ پاڈکاس رکھ لیتا ہوں اور میسیجز کے جگہ میوزک رکھ لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ کومبینیشن یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور اسی کراؤن کو پریس کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے باہر آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا یہ فیس چینج کر سکتے ہیں بہت ہی مزے مزے کہ ڈیفرنٹ فیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنی چوائس کے مطابق ایڈٹ کر سکتے ہیں جو بھی فنکشن جو بھی کلر اس پرٹیکلر فیس کے اندر آپ کو اویلیبل ہیں تو آپ اس میں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ اوپر جو کومبینیشن مل رہا ہے ڈیفرنٹ آئیکنز کا فیسز کو اگر آپ نے یوں سکرول کرنا ہے تو آپ اس کو پریسنٹ ہولڈ کر کے ایڈٹ موڈ میں لائیں اور اپنے اس کراؤن کے ذریعے بھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اس کراؤن کے ذریعے بھی بہت جلدی آپ موو کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو بھی آپ کا فیس آپ کو پسند ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ ان سارے فیسز کے علاوہ کوئی نیا فیس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پلس کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ آپشن ملیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فیس یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انڈیویجولی آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ موڈیفکیشن جو ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سارے فیسز سے ریلیٹر جو بھی ایڈٹنگ ہے یا جو بھی واج سے ریلیٹر جو بھی کام ہے آپ اپنی واج بھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایپل واج کی جو ایک ایپ ہوتی ہے وہ آپ کے آئی فون پہ موجود ہوتی ہے وہاں سے بھی ایزیلی وہاں پہ بھی بہت کچھ ایڈٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں سو یہ یہاں پہ آپ میرے سامنے آپ میرا آئی فون دیکھ رہے ہیں جس پہ میں نے ایپل واج کی جو ایپ ہے اس کو اوپن کیا ہے یہ سامنے آپ کے مینیو ہے یہ ڈیفرنٹ فیسز ہیں جو آپ میری واج پہ بھی دیکھ رہے تھے آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں فیس گیلری یہاں پہ فیس گیلری میں جا کے آپ اپنی چوائس کی مطابق بہت سارے جو ڈیفرنٹ فیسز ہیں یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ان کو یہی پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل یہ فیس مجھے اگر پسند آتا ہے تو میں یہاں پہ اس کی ڈیفرنٹ کلر سکیم جو ہوتی ہیں ان کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ کامبینیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں رائٹ لیفٹ اور باٹم کے اوپر تو آپ کو یہاں سے آپ ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیچر رکھ سکتے ہیں ٹمپریچر کے جگہ واکی ٹاکی رکھ سکتے ہیں اور بریتھ کے جگہ آپ کیلکولیٹر رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس کے مطابق اپنا جو فیس ہیں وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس فیس کو یہاں سے ایڈ کریں گے تو وہ میری واج پہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی وہ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ وہ سارے کام جو آپ اپنی واج پہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایپ ویو کیسا ہے آپ کے لیے آپ کو ایپ ویو یعنی جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ جو گریڈ ویو ہے آپ اس طرح واج کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لسٹ ویو میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو اگر واج اور آئی فون کنیکٹڈ ہیں تو آپ دونوں کو یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آئی فون موجود نہیں ہے تو آپ واج کے اندر سے بھی جا کے یعنی سیٹنگ میں جا کے اور یہاں سے آپ اپ ویو میں جائیں گے تو یہاں سے آپ اس کو لسٹ اور گریڈ ویو کر سکتے ہیں تو آپ دونوں طریقوں سے آپ یوز کر سکتے ہیں ان سارے فیچرز کو یہاں سے آپ واج کی برائیڈنس کو چینج کر سکتے ہیں پاسکور لگا سکتے ہیں ٹونز وغیرہ جو بھی انتی ہیں ساؤنز حیپٹک یہ سارا کچھ آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں گائز اسی کراؤن کو اگر ہم پریس کریں تو یہاں سے ہم واج کے منیوز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیفرنٹ ایپس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کو جتنی بھی ڈیفالٹ ایپ نظر آ رہی ہیں یہ موسٹلی وہی ایپس ہیں جو آپ اپنے آئی فون پر یوز کرتے ہیں لیکن بہت سی ایسی ایپس بھی ہیں جو کہ پرٹیکلرلی آپ کی واج کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں آپ ان کو صرف واج پر یوز کرتے ہیں جیسے یہ رننگ سے ریلیٹڈ ایک ایپ ہے ورک آؤٹ ایپ آپ اس کو واج کے اوپر یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ برید ایپ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں اپنی واج کے اوپر اور باقی یہ کیلکولیٹر وغیرہ آپ کو اپنے فون پر بھی ملتا ہے یہاں پہ بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں یہ سیٹنگ ایپ ہے جہاں پہ آپ کا بیسک وہ سارا مینیو ہے جس طرح آپ کے آئی فون کی اوپر آپ کی سیٹنگ ہے یہاں پہ بھی آپ کو ویسے ہی مینیو ملتا ہے جنرل ہے یہاں سے آپ سوفٹوئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ فنکشن جو آپ کی ایپ سے ریلیٹڈ ہے یعنی آپ اگر اپنی ووچ کو لیفٹ ہینڈ کی بجائے رائٹ پہ ویر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ اس کی اورینٹیشن سے ریلیٹڈ سیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہی سے آپ اس کی ڈسپلی اور برائیڈنس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ اس کو برائیڈنس کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس سائز کو آپ یہاں سے زیادہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ اس کی بیٹری سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن ہے بیٹری ہیلتھ وغیرہ ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ وہ ایکٹیویٹی ایپ سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں پرائیویسی میں جا کے آپ کی جو لوکیشن سرویسیز ہیں آن آف کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ اپنے آئی فون پہ یوز کرتے ہیں موسٹلی آپ کو یہاں پہ ایپ میں بھی وہی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کیمرہ ایپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی میرے آئی فون کے اوپر بھی جو کیمرہ ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا اور میں یہاں سے اس کو کر سکتا ہوں یعنی جو میں کام یہاں پہ کروں گا وہ میں اپنے آئی فون کے اوپر آٹومیٹکلی پرفارم کر پاؤں گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کلک کیا تو یہاں پہ یہ برسٹ مار رہا ہے تو یہ آٹومیٹکلی پکچر جو ہوں گی میرے آئی فون میں ہی سیب ہو جائیں گے سو گائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوورال ساری ایپ کا جو ایک اوور ویو ہے آپ اوپر نیچے اس طرح جا سکتے ہیں یعنی کراؤن کی مدد سے آپ بیک پہ بھی جا سکتے ہیں ساری ایپ کو دیکھنا ہو آپ سکرول کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دوبارہ سے آپ اس کی کو پریس کر کے آپ اپنے فیسز میں بھی آ سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو سکرول کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے فیسز کے حساب سے اب ہم بات کرتے ہیں ایپل واج کے انٹرسٹنگ فیچرز کے بارے میں جس کے لیے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایپل واج کو لینے کے لیے ایک میرے لحاظ سے جو بہت ہی مزے کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو کالز ہوتی ہیں اپنے میسجز جو ہوتے ہیں وہ ریسیو کر سکتے ہیں اپنی واج کے اوپر اور ایون آپ یہاں سے کال ملا بھی سکتے ہیں کسی بھی پرٹیکلر کانٹیکٹ کے اوپر آپ کو اگر کال کرنی ہے آپ کال کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ میسجز ایپ میں جائیں اور یہاں پہ آپ نیو میسجز میں جا کے ایک نیا میسج کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں create message میں جا کے آپ message dictate بھی کر سکتے ہیں swipe بھی کر سکتے ہیں کسی کو emoji بھیجنا ہو آپ یہاں سے direct اس کو emoji بھیج سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ call کر سکتے ہیں اگر آپ نے call کرنی ہے آپ اپنے recent میں جا کے اس کو call کر سکتے ہیں different contacts میں جا کے ان کو call ملا سکتے ہیں یہ basically ایک بہت ہی interesting چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا phone آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوئی important کام کر رہے ہیں اور آپ کے جانا نہیں چاہتے تو آپ اپنے watch سے بھی اپنے سارے messages اور اپنے جو replies ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو watch ہو وہ cellular model ہی ہو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ cellular model میں صرف آپ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا phone آپ کے پاس نہیں بھی ہے اور آپ کسی دور location پہ ہیں اپنے phone سے ذرا دور ہیں یعنی گھر سے باہر ہیں تو آپ اپنی watch کے اوپر اسی صورت میں calls لے سکتے ہیں کہ جب آپ کی watch کے اوپر e-seam active ہوگی لیکن GPS جو model ہوتا ہے وہاں پہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا phone اور آپ کی جو watch ہے وہ دونوں آپس میں ایک خاص range کے اندر ہونا چاہیے دونوں connected ہونا چاہیے پھر جا کے آپ وہ call جو آپ کے phone پہ آ رہی ہیں وہ آپ اپنے watch کے اوپر receive کر سکتے ہیں یہ ایک difference ہے cellular اور GPS کا تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو GPS model لینا چاہیے یا cellular model لینا چاہیے اس کا link میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا اور i button میں بھی دے دوں گا وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں guys ان سارے models کے علاوہ last year apple نے ایک special edition میں بھی model نکالا تھا جس کا نام apple watch se تھا apple watch se میں جو اس کی look ہے اس کی شکل اس کا سارا جو face ہے وہ بالکل series 5 series 6 والا ہی ہے لیکن اس کے اندر series 6 والے advance feature نہیں شامل تھے لیکن میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو کونسی watch خریدنا چاہیے تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ special edition watch کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ apple watch series 5 خرید لیں کیونکہ apple watch series 5 میں وہ سارے premium feature آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو series SE میں نہیں ملیں گے so SE کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ایک normal جو line چل رہی ہے series 4, series 5 اور series 6 آپ کو series 5 خرید لیں چاہیے کیونکہ series 5 اور SE کی جو price ہے وہ almost same ہی ہوگی تو آپ کو series 5 کی طرف جانا چاہیے نہ کہ SE کی طرف جانا چاہیے so guys اب ہم بات کرتے ہیں ان watches کی prices کے اوپر کیونکہ prices بہت important ہیں ہمارے لیے so یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ apple watches کی جو ایک range ہے prices کی وہ normal سے تھوڑا زیادہ ہے یعنی کہ اگر جو latest watch کے اگر ہم بات کریں series 6 کے بارے میں تو اس کی جو aluminum model ہیں وہ آپ کو پاکستان میں یہاں سے 60 to 70 thousand کی range میں ملیں گے brand new watches کی میں بات کر رہا ہوں یعنی 60 to 70 thousand میں آپ کو series 6 کے different models ملیں گے اب ان کی prices اوپر نیچے ہو سکتی ہیں according to their version اگر فرض کریں وہ gps model ہیں تو پرائس کم ہوگی cellular کی زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر 40 mm ہے تو پرائس چار پانچ ہزار نیچے ہو سکتی ہے اگر 44 mm ہے تو چار پانچ ہزار اس کی جو پرائس ہے وہ اوپر ہو سکتی ہے اس لحاظ سے فرق آ سکتا ہے stainless steel model کافی زیادہ پرائسی ہیں بہت زیادہ expensive ہیں ایک عام آدمی کی range میں وہ نہیں آتے اس کے علاوہ جو titanium version ہے وہ بھی زیادہ expensive ہے اب بات کرتے ہیں جو پرانے models ہیں یعنی اگر ہم series 4 اور series 5 کی بات کریں تو یہاں پہ میری جو personal suggestion ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شوق رکھتا ہے apple watch کو use کرنے کا تو وہ at least series 4 سے start لیں series 4 کی جو پرائس ہے اس وقت وہ تقریباً 30 to 35 کی range میں آپ کو easily available ہوگی اچھی condition میں series 4, series 5 اور series 6 میں جو ان کا externally جو look ہے وہ تینوں کی ایک جیسی ہے اور prices میں کافی difference ہے تقریباً 15-20 ہزار کا فرق ہے series 4 اور series 6 کی اگر پرائس میں جائیں سو میری جو personal آپ کے لیے recommendation ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو series 4 سے start لینا چاہیے series 4 سے پہلے اگر آپ start لیتے ہیں یعنی series 3 یا series 2 کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا software سے related مسئلے آئیں گے کہ وہاں پہ software compatibility نہیں ہے جو latest watch کے model چل رہے ہیں ان کے اندر جو software چل رہا ہے یعنی watch os 7 جو چل رہا ہے وہ وہاں پہ وہ تھوڑی outdated سی ہے یعنی وہاں پہ آپ کو اتنا بڑا face watch کا وہ نظر نہیں آئے گا تو آپ کو at least اگر آپ کا 30,000 کا budget ہے تو آپ کو series 4 سے start لینا چاہیے یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ apple watch use کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک iphone ہونا ضروری ہے اب minimum آپ کے پاس اگر iphone 6s ہے تو آپ apple watch use کر سکتے ہیں کیونکہ iphone 6s میں latest جو version ہے یعنی اس سال جو ios 15 بھی آئے گا وہ بھی اس کے اندر install ہو سکتا ہے so at least اگر آپ کے پاس iphone 6s ہے جو کہ آپ کو یہاں پاکستانی مارکٹ کے مطابق تقریبا 14 to 15,000 کی range میں مل سکتا ہے so اگر آپ apple watch use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو connect کرنے کے لیے آپ کے پاس at least iphone 6 ہونا لازمی ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ اپنی apple watch کو connect نہیں کر سکتے اس کو use نہیں کر سکتے جتنی بھی میں نے basic باتیں تھیں کہ آپ کو watch کیوں خریدنا چاہیے اور اس کا design structure اس کے feature اور یہ ساری باتیں میں آپ کو detail میں اس ویڈیو میں بتا چکے ہوں i do hope کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے mind میں watch سے related کوئی qri ہے کوئی question ہے کوئی بھی ایسا سوال ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں address نہیں کر پایا مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ضرور reply کروں گا guys ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like ضرور کیجئے گا اور اپنی family اور friends کے ساتھ share بھی کر دیجئے گا اور اس channel کو بھی subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس